میں آپ کو گواہ کر کے اپنی بار اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں آج کے اس طور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیو پلیٹ کرنے میں انوالو ہے آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کریں سر آپ کی جیسے ملاقات کیسی رہی سر ہماری اس کے کوئی نہیں کوئی ملاقات کی تیسے نہیں ہوئی ہمارے داخلے کا بھی کوئی کہیں سر ان کو کی تیسے ملاقات نہیں ہوئی میری میاں صاحب کو وہ تو تین چار بندے نانا ہوتے تو میاں صاحب تو چوتھی تقوی پرائیمنیسٹو بن جانا تھا کون تین چارات بھی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوت دی بلایا اچھا تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اسرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں اچھا مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں سنیں یہ جبلہ ایک مولانا بڑا ہم جبلہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں یہ جملہ آپ نے کہا گیا یہ جنرل باجبہ نے آپ سے کہا جی بالکل